السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہو سب بھی ٹھیک تھاک ہوں گے سب بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج میں آپ لوگوں کے لیے اس قدر شاندار اس قدر ٹیسٹی اور ایزی ریسپی لے کر آئی ہوں کہ جب آپ اسے ایک بار ٹرائے کریں گے تو آپ کہیں گے کہ ہم نے اس کو پہلے کیوں نہیں کبھی بنایا اور یقیناً اس ریسپی کو بناتے بناتے آپ کے موں میں پانی آ جائے گا یہ اس قدر ماؤتھ وارٹرنگ بن کے تیار ہوتی ہے تو یہ ریسپی آپ کے لیے بیسٹ رہے گی تو ضروری سے ٹرائے کریے گا چلی آپ کا ٹائمز آیا کیا بینہ اپنی زبردستی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس ریسپی کو بنانے کے لیے یہاں پر ہمیں صرف چاہیے ہوگا ایک پاؤ ہمارے پاس بونلے سیکن ہے اور ایک پاؤ ہمارے پاس یہ ہری میچے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بونلے سیکن کی بلکل چھوٹے چھوٹے سے کیوبز میں ہم نے اس کو کٹ کر لیا ہے اور اچھے سے ہم نے اسے واش بھی کر دیا ہے سب سے پہلے یہاں پر ہم گرین چیلی اس کی کٹنگ کریں گے اس کی کٹنگ آپ لوگ گوھر سے دیکھئے گا سب سے پہلے ایک اس طریقے سے ہماری میچ لیں گے اس کی ہم پہلے یہ والا پارٹ جو ہے وہ ریموو کریں گے اور پھر ہم نے اس کو کٹ کرنا ہے اس طریقے سے بلکل آپ لوگ نے اسے ترچہ کٹ کرنا ہے گرین چیلی اس کی آپ لوگ دیکھئے بہت زبردست سی کٹنگ جو ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے زیادہ موٹا نہیں اس کو آپ نے رکھنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ کتے گوبصورت لگ رہی ہیں اب جی ہم چکن کو کر لیتے ہیں مرینیٹ چکن کو ہمیں ایک باول میں ڈالیں گے اس میں آٹ کریں گے 2 ٹیبل سپون یہ ہمارے پاس چیلی ساوس ہے 2 ٹیبل سپون کے قریب ہی ہمارے پاس سرکا ہے 2 ٹیبل سپون آ جاتا ہے سویا ساوس سپائسیز میں اس میں جائے گا 1 ٹی سپون یہ ہمارے پاس کشک دنیے کا پاوڈر ہے 1 ٹی سپون زیرا پاوڈر 1 ٹی سپون کالی مرچ کا پاوڈر اور 1 ٹی سپون ہی ہم اس میں نمک ڈالیں گے نمک میں نے یہاں پہ کیوں کم ایڈ کیا ہے میں آپ کو آگی جا کے بتاتی ہوں کہ میں نے کس پوائنٹ پہ نمک ایڈ کرنا ہے یہ آگی جی ہمارے پاس کٹی ہوئی لال مرچ 1 ٹی سپون یہ سارے سپائسیز ڈال لینے کے بعد اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اسے ہم میرینیٹ کے لیے رکھ دیں گے تقریباً 10-15 منٹ آپ کے لیے آپ کے پاس ٹائمز زیادہ ہوتا آپ زیادہ ٹائم کے لیے لکھ لیجئے گا لیکن میں اس کو صرف 10-15 منٹ کے لیے رکھنے لگی ہوں ملتے ہیں 10-15 منٹ کے بعد اس کو کور کر کے ایک سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اتنے میں چکن ہمارا میرینیٹ ہوتا ہے ہم گیس پہ رکھیں گے اکڑا ہی اس میں ہم ایڈ کریں گے تقریباً 2 ٹیبل سپون کے قریب یہ ہمارے پاس آئل ہے آئل اچھے سے گرم ہو چکا ہوا ہے اب اس میں ایڈ کر دیں یہ گلین چلیز جو ہم نے کٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں ان کو ہم نے فرائے کرنا ہے تقریباً 3-4 منٹ کے لیے میڈیم فریم پہ تاکہ یہ تھوڑی سی سوتے ہو جائیں آپ لوگوں کو آج پھر سے بیگرونڈ تھوڑا سا چینج نظر آ رہا ہوگا پھر سے وہی گیس کا مسئلہ اس کو سیلنڈر پہ بنا رہی ہوں میں میرے لیے صحیح بات ہے سیلنڈر پہ بنانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے جب مجھے یہ چیزیں سیلنڈر پہ بنانی پڑتی ہیں تو پھر میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ آپ کے لیے ہم اتنی زیادی ریسپیز لے کے آتے ہیں تو آپ لوگ پلیز لائک کر دیا کریں چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کر دیا کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو سکے اور ہمیں بھی کچھ فائدہ مل سکے جلدی جلدی سے جائیں ویڈیو کے نیچے آپ لوگوں کو ریڈ کلر کا بٹن نظر آ رہا ہوگا تو آپ لوگ پلیز اسے سبسکرائب کر دیں اسے پریس کر دیں یہ بہت زبردستی دو سے تین منٹ کے لیے ہم نے ان کو میڈیم فلیم پہ سوتے کر لیا وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم اسے نکال لیں گے کسی پلیٹ میں اور اسی کراہی میں ہم ایڈ کریں گے تقریبا 2 ٹیبل سپون کے قریب یہ ککنگ آئل اور ککنگ آئل اچھے سے گھرم ہو چکا ہے اس میں اب ہم ایڈ کریں گے یہ مال پاس 2 ٹیبل سپون ادھرک اور لیسن کا پیسٹ ہے اسے ہم اچھے طریقے سے بھون لیں گے تقریبا 30 سے 40 سیکنڈ کے لیے 30 سے 40 سیکنڈ کے لیے ہم نے اسے بھون لیا وہا ہے اب ہم اس میں یہ چکن ایڈ کر دیں گے جس کو ہم نے میرینیشن کے لیے رکھا ہوا تھا اس چکن کی بھی یہاں پر ہم زبردستی میڈیم فلیم پر بھنائی کر لیں گے یہاں پر سب سے پہلے اس چکن کا کلر جو ہے وہ چینج ہوگا یہ پنک سے وائٹ ہو جائے گا اور پھر ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے تاکہ چکن بھی اچھے سے گل جائے یہاں پر آپ لوگوں کو اس چکن میں جو پانی نظر آ رہا ہے اس میں پانی ہم نے بالکل بھی نہیں ایڈ کیا یہ وہی سوسز ہیں جو ہم نے ایڈ کی تھی اس کو کور کر دیں گے میڈیم فلیم پر اور انہی سوسز میں یہ چکن بہت زبردست سا گل جائے گا یہاں پر یہاں پر تین سے چار منٹ ہو چکے ہوئے ہیں بوللیس چکن ہے یہ بہت جلدی گل جاتا ہے اور یہاں پر یہ چکن بہت زبردست سا گل چکا ہوا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ہمارے پاس ہریم رچے ہیں جن کو ہم نے سوتے کر کے رکھا ہوا تھا اور اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ یہ دونوں چیزیں ایک طرح سے فلیور پکڑ لیں آ رہا ہے نا موہر پانی آپ دیکھ سکتے ہیں کتا یہ زبردست سا بن کے تیار ہو رہا ہے دو سے تین منٹ کے لیے ہری نچوں میں بھی ہم نے اس کو بہت زبردست سا بھون لیا ہوا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے خوبصورتی کے لیے ہرا دنیا فلیم کو بن کرتے ہیں آپ چلتے ہیں جی فائنل لک کی طرف آپ لوگوں کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنا زبردست کتنا ٹیسٹی اور کتنا شاندار سا بن کے تیار ہوئے فائنل لک کو بسمت کریے گا الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت تیسٹی بہت شاندار چیلی چکن کی ریسپی جو ہے وہ بن کے ہو چکی ہوئی ہے تیار آپ لوگوں کے پاس ٹائم نہ ہو آپ لوگوں نے کھانا کھانا ہو بہت زور کی آپ لوگوں کو بھوک لگی ہوئی ہو تو یہ صرف دو منٹ میں ہی بن کے تیار ہو جائے گی ضرور اس ریسپی کو اپنے گھروں میں ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا میں آپ لوگوں کو اپنی نیکچ ویڈیو میں ملتی ہوں آپ نے اپنا ٹھے سارا خیال رکھنا ہے دعوں میں مجھے یاد رکھنا ہے ستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنا ٹھے سارا خیال رکھئے گا دعوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ